دیکھیں قرآن و سنت کے سلسلے میں یہ بات ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس قرآن و سنت کو صحابہ تابعین طبعہ تابعین نے ہم سے زیادہ اچھے سے سمجھے اس قرآن کے پیغام کو صحابہ تابعین طبعہ تابعین نے ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے اپنایا اور اسی کے نتیجے میں اسلامی شریعت کی یہ جو شبہات سے بچنے کی تعلیم ہیں اس تعلیم پر بھی سب سے بہتر طریقے سے انہوں نے ہی عمل کیا ہے اس لیے ہم اور آپ کو ایک بات یہ ضرور دیکھنی چاہیے کہ فطروں کے سلسلے میں اسلامی شریعت کی تعلیم کیا ہے اور صلف صالحین نے اس تعلیم پر کیسے عمل کیا شبہات کے سلسلے میں اسلامی شریعت کی تعلیم کیا ہے اور صلف صالحین میں ان شبہات کے مقابلے پر ان تعلیمات پر کیسے عمل کیا ہم کو اس منحج کو اس طرح عمل کو زندہ کرنے کی ضرور ہے اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیرہ